اب ہم اپنے لیسن نمبر فور کو دیکھ رہے ہیں جو اوبجیکٹ ٹرمنالوجی کا لیسن ہے یعنی جو ڈرائنگز یا جو الیسٹریشنز ہم کرولڈرامے بناتے ہیں ان سے متعلق کونسی ایسی اسطلاحات ہیں کونسی ایسی ٹرمز ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے اس کے لیے میں تھوڑا سے نیچے آجوں گا جہاں میں نے ایک تین شیفز بنائی ہوئی ہیں ان پہ ہم دیکھیں گے کہ ان ٹرمز کو ہم کیسے جان سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوبجیکٹ ٹرمنالوجی کا لیسن لیسن نمبر فور اس کا کورس آٹلائن آپ کے سامنے ہونا چاہیے اس کے اندر پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ کنٹرول ہینڈلز ہیں کنٹرول ہینڈلز سے کیا مراد ہے یہ تین مختلف قسم کی شیفز آپ کے سامنے اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اس کے جو اسطلاحات ہیں ان کی اپلیکیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان ٹرمز کی اپلیکیشن جو اس پر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے تین مختلف قسم کی شیفز آپ کے سامنے بنائی گئی ہیں ابھی جب ہم اس میں سے گو تھو ہوں گے تو آپ کا پتا چلے گا کہ کیسے مختلف ہیں یہ کنٹرول ہینڈلز کنٹرول ہینڈلز تینوں قسم کی شیفز کے اوپر ایک ہی طرح سے اپیئر ہوتے ہیں کنٹرول ہینڈلز سے مراد یہ بلیک کلر کی ڈاٹس ہیں بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے سکوئرز ہیں جو شیفز کے ایک ری سائز ہو رہا ہے سکوئر ہمارا تھوڑا ہوگا اگر ہم شفٹ کے ساتھ اس کو ری سائز کریں گے تو یہ چاروں سائیڈوں پہ برابر جو ہے اس کی شیف چینج ہوگی اگر سکوئر پہ آگے ہم اسی طرح سے کریں تو آپ دیکھیں کہ سکوئر شفٹ کے ساتھ چاروں سائیڈوں پہ ایک جتنا بڑا بیا چھوٹا ہوگا اور اگر ایک سائیڈ سے کریں گے تو اس سائیڈ کی طرف جو ہے صرف اس کی شیف جو ہے وہ چینج ہوگی اس طرح پوڈیگون ٹول سے ہم نے شیف بنائی ہے اس کو بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارے روٹیٹ ہینڈلز ہیں روٹیٹ ہینڈلز کس طریقے سے اپیئر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی اوبجیکٹ کو جب ہم ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو کنٹرول ہینڈلز اپیئر ہوتے ہیں اور اگر اس کے سینٹر میں آکے اگر ہم اس کو ایک دفعہ پھر کلک کریں تو یہ ہمارے پاس روٹیٹ ہینڈلز جو ہیں یہ اپیئر ہو جاتے ہیں روٹیٹ ہینڈلز جو ہیں وہ کسی بھی اوبجیکٹ کی پوزیشن کو روٹیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی کسی بھی اینگل میں اگر ہم اس اوبجیکٹ کو گھومانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں روٹیٹ ہینڈلز کے ذریعے سے اس کو روٹیٹ کرتے ہیں رول زیٹ سے میں اس کی پوزیشن دوبارہ ٹھیک کر لیتا ہوں سرکل پہ آئے سرکل پہ آپ دیکھیں کہ روٹیٹ ہینڈلز کے ذریعے سے اگر میں اس کو روٹیٹ کروں گا تو ظاہر ہے اس پہ فرق نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ سرکل ہی ہے اور روٹیٹ ہو کے بھی یہ سرکل ہی رہے گا اس لئے اس کی پوزیشن میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آرہا پولیگون ٹول سے بنائے گئے اس اوبجیک کے اوپر روٹیٹ ہینڈلز کو اپیر کر کے اگر ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں کہ واضح طور پہ یہ روٹیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے روٹیٹ ہینڈلز ہیں جو کنٹرول ہینڈلز کے اپیر ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر اوبجیک کے سینٹر میں کلک کرنے سے اپیر ہوتے ہیں اور یہ روٹیٹ کرنے کے لیے اوبجیک کو استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے سکویز اینڈ سکویش ہینڈلز ہیں جو اوبجیک کو ورٹیکل یا ہوریزونٹل پیس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایک مختلف قسم کا ایفیکٹ اس سے اس پہ اپیر ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جب ہم کسی اوبجیک کو ایک دفعہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنٹرول ہینڈلز آتے ہیں جب دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس روٹیٹ ہینڈلز آتے ہیں اور روٹیٹ ہینڈلز یہ کارنرز کے اوپر ہیں اور سکویز اینڈ سکویش ہینڈلز جو ہمارے ان پوزیشن کے سینٹر میں ہیں یعنی کارنرز کے سینٹر میں ہر کارنر کے سینٹر میں ہوریزونٹل ورٹیکل سکویز اینڈ سکویش ہینڈلز ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس پہ میں اگر اپنے ماؤس کو لاتا ہوں تو میرا ماؤس کا کرسر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے کہ اس سے سکویز اینڈ سکویش کی تبدیلی شیف کے اندر جائے وہ واقع ہوتی ہے اگر اسی عمل کو ہم شفٹ کے ساتھ کریں تب یہ اسی طریقے سے ہوگا اس لیے اس میں شفٹ کے ساتھ کوئی فرق واضح طور پر نظر نہیں آتا ابھی اگر میں اس کو ورٹیکل کرنا چاہوں تو ورٹیکل بھی میں کسی بھی سائٹ سے اس کی شیف کو چینج کر سکتا ہوں کنٹرول زیٹ کے ذریعے سے ہم اس کو نارمل کر دیں گے ہم اپنے سرکل پر آکے کنٹرول ہینڈلز دوبارہ کلک کیا روٹیٹ ہینڈلز اور ان کے بیچ میں سکویز اینڈ سکویش ہینڈلز اب دیکھئے کہ اس سے واضح طور پر ہمارے سرکل کے اندر جو ہے وہ فرق پڑھ رہا ہے کنٹرول زیٹ سے اس کی شیف کو میں واپس اس کی اصل شکل میں لے آتا ہوں پولیگون ٹول سے بنائے گئے ٹول پر سکویز اینڈ سکویش ہینڈلز کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شکل کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس کی شیف تبدیل ہو رہی ہے تو ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن عموماً یہ کیونکہ شیف کی جو اصل پوزیشن اس کو تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہے اس لئے عام طور پر اس کو استعمال نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ آپشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کہیں اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکیں اس کے بعد ہمارے نوڈز ہیں نوڈز سے کیا مراد ہے آپ دیکھئے کہ کسی بھی اوبجیکٹ کو اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بلیک کنٹرول ہینڈلز ہمارے پاس آئے اور بلیک کنٹرول ہینڈلز کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ڈوٹس جو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے نوڈز کہلاتے ہیں کورنرز کے اوپر ہیں اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک شیپ ٹول میں نے سیلیکٹ کیا جو ہمارے نوڈز تھے ہمارے سکوئر کے نوڈز تھے وہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں کنٹرول ہینڈلز جو ہیں یہاں سے غائب ہو گئے ہیں آپ دیکھئے کہ کسی بھی نوڈ پر میں آتا ہوں تو یہ اس کی سیلیکشن لے لیتا ہے اور اگر میں اس کو سیلیکٹ کر کے موف کرتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ اس کے کورنرز جو ہیں وہ ری پوزیشن ہو جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سموتھ کورنرز بن جاتے ہیں گولائی ان کے اندر آ جاتی ہے اسی طرح جو ہمارے نوڈز ہیں سرکل کے اندر اس پہ اگر ہم اپنے شیپ ٹول کو لاتے ہیں آپ دیکھئے کہ سرکل کے اندر میں کیا دبدیلی کر سکتا ہوں آپ دیکھئے کہ سرکل جو ہے سلائس ہو رہا ہے یعنی جتنا میں اس کو وہاں سے کٹنا چاہتا ہوں اس کو کٹ سکتا ہوں آپ دیکھئے کہ یہاں جو ہمارا سرکل کا موڈ سلیکٹ ہو گیا ہے وہ آرک کا ہے تو یہ آرک موڈ میں سرکل ہے اگر میں پائی موڈ میں لانا چاہوں تو آپ دیکھئے کہ پائی میں اگر لاؤں گا تو یہ اس طرح ہو جائے گا نوڈ کے ذریعے سے میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اور اگر دوبارہ سرکل بنا جاتا ہوں تو آپ سرکل کو دوبارہ سلیکٹ کریں گے تو وہ کمپلیٹ سرکل ہو جائے گا اسی طرح ہمارا پولیگون ٹول سے بنائی گئی شیپ ہے اس کے نوڈز کو اگر ہم شیپ ٹول کے ذریعے سے ایڈٹ کریں کوئی اس کے اندر تبدیلی کر کے دیکھیں تو کیا تبدیلی اس کے اندر واقع ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے آپ دیکھیں کہ نوڈ کے اوپر اگر میں آتا ہوں تو نوڈ خود سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کسی بھی نوڈ کو میں اس پہ اپنا کرسر لا کے ماوس کے لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو موف کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ پولیگون ٹول سے بنائی گئی شیپ کے اندر کیا تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی شکل جو ہے وہ بلکل شیپ تبدیل ہو گئی ہے اور یہ ایک سٹار کی طرح کی شکل اس نے بنا لی ہے ابھی کلر اگر میں چینج کروں تو اس کے اندر کلر بھی چینج ہو جائے گا اس کو ریپوزیشن کٹ لیا اس کے بعد ہمارے لائن سیگمنٹ سے کنٹرول زیٹ سے میں اپنے ساری شیپ کو ان کی اصل پوزیشن میں لے آتا ہوں لائن سیگمنٹ سے کیا مراد ہے لائن سیگمنٹ سے مراد لائن کا وہ حصہ ہے جو ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کے بیچ میں ہوتا ہے ہر لائن جو کلرل درامیٹ دراؤ کی جاتی ہے وہ دو نوڈ کم سے کم دو نوڈ کے بیچ میں ہوتی ہے تو دونوں نوڈ کے ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ کے بیچ میں جو لائن کا حصہ ہے اس کو لائن سیگمنٹ کہتے ہیں جس کو ہم مختلف طریقوں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں شیپ ٹول کے ذریعے سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مزید نوڈ ایڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہم آکے جا کے دیکھیں گے تو ہم نے اپنے لیسن نمبر فور کے اندر اوبجیک ٹرمنالوجی جو ہمیں بنادی طور پر اپنے اوبجیکٹ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے سے متعلق ان کے بارے میں جو اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں کولڈ رو کے اندر ان کو ہم نے اس لیسن کے اندر جانا ہے اور یہاں میں پھر ایک دور بتا دوں کہ جو کولڈ رو نائن استعمال کر رہے ہیں یعنی جو نسبتا پرانا ورجن ہے کولڈ رو ایکس فور سے ان کے لئے بھی ساری ٹرمنالوجیز اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ہمیں ابھی کولڈ رو ایکس فور کے اندر ہی نظر آ رہی ہیں تو جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو کولڈ رو نائن کے اندر جانا ضروری ہے اس کو ہم کولڈ رو نائن میں دیکھیں گے اور جو کولڈ رو ایکس فور کے اندر اور کولڈ رو نائن کے اندر ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو ہم کولڈ رو ایکس فور کے اوپر رکور کریں گے تاکہ اگر آپ کولڈ رو ایکس فور استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اگر آپ کولڈ رو نائن استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایسی تبدیلی ہوئی تو اس کو ہم اس طریقے سے واضح کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی لیسن کی طرف